جی کبلہ کبلہ پچھلے سال سے ایک سوال جو تھا وہ کرتے شوہا کہ یہ پچھلے چند سالوں سے شاید کوئی غیر ایجنسیاں اور کسی کے ایمام پر یہ دن منایا جاتے ہیں ایام منانے کے لیے جیسا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال جو ہے وہ عام الحزن قرار دیا تو پورا سال بھی غم منایا رسالت امام نے پورا سال بھی رسالت امام غم کی حالت میں رہے تو ان مخصوص دنوں میں جو جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان کے ساتھ شروع کیے جاتے ہیں جنہیں ہم ایام فاطمیہ کہتے ہیں تو آپ مختصر سے ہمیں کوئی ایام فاطمیہ کی تاریخ بتائیں کہ یہ ایام فاطمیہ جو ہے یہ ان کی ابتدا کیسے ہوئی یا یہ ایام فاطمیہ جو ہے ان کی اصل میں معرفت اور حقیقت کیا ہے جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ساہرے کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے بالکل نئی چیزیں تو وہیں آ رہے ہیں کہ یہ سارے مسائب جو ہیں یہ ایک آپس میں ایک دوسرے کڑیاں ملتی ہیں اب کیونکہ ازاداری کا اصل حدفی یہی ہے کہ اہل بیت کے مسائب کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے ان کے فضائل کو پیش کیا جائے اور اصل میں جو ازاداری پہ حملے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب پتا چلے گا لوگوں کو کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا حضرت زینب حضرت امہ قلصوم کے ساتھ کیا ہوا تو لوگ سوال کریں گے کرنے والے تھے کون یہی وجہ ہے کہ ازاداری پہ ہمیشہ سے حملے ہوتے چلے آئے ازاداری سے کیا مراد یہاں پر یعنی ازاداری امام حسین علیہ السلام تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جناب سیدہ سلام علیہ کی ازاداری پر اٹیک ہو رہے ہیں جنب میں سے ایک اٹیک جو ہے ایک صاحب نے کہ جو اپنے آپ کو علمی کتاب ہی کہتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ میں اہلِ بیت سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن ان کی محبت جو ہے بہت ہی پولٹیکلی ہے وہ در حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جو بھی ہوا دنیا میں اور بعد اشرف الانبیاء وہ نتیجہ تھا بنو امیہ کا اس طریقے سے وہ بچانا چاہتے ہیں اصل مجرموں کو اور پھر یہ کہ میں بنو امیہ کو برا کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی معاویہ پر بھی اعتراض کر دیتا ہوں لہذا ایک بارگیننگ کی جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سوچ ہے کہ وہ بہت پڑے لکھے ہیں یا اہلِ بیت کے طرف دار ہیں وہ در حقیقت اپنی اس سوچ سے کہ جو اپنے آپ کو بہت متوازن وہ ظاہر کرتے ہیں وہ بنو امیہ پر جرائم کو ڈال کر اصل مجرموں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کی یہ پولیسی ذہن میں رہے اور لوگ سمجھ گئے ہوں گے کون شخص اور آپ کو کہتے ہیں علمی کتابی لیکن در حقیقت وہ اشرف الانبیاء کے مقابلے میں آنے والے جو بابے تھے کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کو حجر کی بکواس کی نسبت دی وہ وہاں پر بھی اشرف الانبیاء کو نہیں بچاتے وہ ان کو بچاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بابے جو کہتے ہیں نا میں علمی کتابی ہوں نا 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 وہ پہلے سے انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا وہ اسی میں رہتے ہیں انہوں نے پچھلے سال ایک اعتراض کیا تھا کہ جو حضرت فاطمہ کے ایام منائے جا رہے ہیں یہ ایم آئی سکس منوا رہے ہیں ایک تو بڑی عجیب و غریب بیماری یہ ہو گئی ہے کہ جو ہمارے بعض جاہل قسم کے جو نام نہاد شیعہ ہیں یعنی اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے وہ کسی نہ کسی ایجنسی پر ڈال دیا جائے تو اب یہ ایام فاطمہ کو ایجنسی پر ڈال دیا تھا تو وہ موصوب فرماتے تھے کہ کوئی مجھے پانچ سو سال پہلے دکھا دے حضرت فاطمہ کی مجلس تو ہم نے پھر ان کو ایک ہزار تقریباً جو موصوب جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ ایک ہزار انتیس سال پہلے تو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اگر آخری دن بھی کتاب لکھی ہے تو پتا چلے گا ایک ہزار انتیس سال پہلے تک تو ایام فاطمہ اور مجلسیں ہوتی تھیں جنب سیدہ کی اب ظاہر کتاب لکھی گئی ہوگی پانچ سال آٹھ سال دس سال پہلے تو کہا جا سکتا ہے کہ چلے جی ایک ہزار تیس چالس سال پہلے تو کم سے کم ہوتے ہی تھے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح سے آج شیعوں کو جانا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی مجالس کی وجہ سے اور ایک اہم ترین جو شیعوں کی صفت بیان کی جاتی ہے جائے وہ انڈیا وہ پاکستان وہ کہیں بھی ہو کہ شیعہ وہ ہیں جو وہ غم مناتے ہیں کس کا غم مناتے ہیں مثال کے طور پہ انڈیا میں دہات میں بھی لو کہیں گے حسین بابا کا یہ ایک علامت ہے ان کی تو ایام فاطمیہ کے بارے میں ایک حوالہ ہے میں درہ نکال لوں تاکہ اچھا ہے کہ حرف بحرف میں اس کو پڑھ دوں جی بلکل ایک کتاب ہے تسبیت و دلائل النبوہ اور یہ کتاب لکھی ہے قاضی القضاد عبدالجبار ابن احمد حمدانی اور ان کا انتقال ہوا ہے المتوفہ چار سو پندرہ اور ابھی چل رہا ہے فورٹین فورٹی فور یعنی ایک ہزار انتیس سال پہلے تو یہ موصوب دنیا سے گئے ہیں ایک ہزار انتیس سال پہلے تو ان کی کتاب سے جو چیز نظر آتی ہے کہ شیعوں کی جو علامت تھی اس زمانے میں وہ حضرت فاطمہ کی ازاداری تھی اہم ترین علامت یہ تھی کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے وہی بیان کی ہے تو جزہ ثانی ہے اور یہاں پر یہ موصوب بیان کرتے ہیں کچھ شیعہ علماء کا ذکر کرتے ہیں جن میں ابی عبداللہ محمد بن نعمان یعنی جناب حضرت شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا اور باقی اور دیگر علماء کا اور اس کے بعد شیعوں کے لئے کہتے ہیں یہ شیعہ کہاں پر ہیں تو کچھ علاقوں کے نام لیتے ہیں ان میں سے ایک مصر رملہ میں ہیں اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ فلسطین میں ایک رملہ ہے ایک راملہ ہے دونوں الگ الگ ہیں تقریباً 52 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مائل کا تقریباً وابی سور سور جو ہے اس وقت لبنان میں ہے وابی اککا اککا اس وقت جو ہے وہ مخبوضہ فلسطینی یعنی اسرائیل میں ہے وابی اسقلان اسقلان کو اب آج کل کی نئی زبان میں انگلیش وغیرہ میں کوئی سرچ کرے تو اس کو کہتے ہیں اسکلون البتہ اسقلان کا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں اچھا ہے مومنین کو ایک اور چیز کا بھی علم ہوگا کہ اسکلون میں ایک ہسپٹل ہے ہسپٹل کے لون میں ایک چبوترہ ہے اور اس چبوترے کو جا کر بہت اہمیت دیتے ہیں بوری حضرات اور وہ جگہ ہے راسل حسین کی یعنی ایک زمانے میں سر امام حسین کو جب پھیرایا گیا تھا اور مصر تک لایا گیا تھا اور یہ جو اخوال ہیں سر امام حسین کے بارے میں کہ ان میں سے ایک ہے کہ مسجد راسل حسین مصر میں امام حسین علیہ السلام کا سر ہے تو اتنی بات یہ ہے کہ سر ان کا مختلف جگہ پھیرایا گیا تھا اور مختلف جگہ رکھا گیا تھا تو ان میں سے ایک جگہ جہاں پہ رکھا گیا تھا تو اسکلون میں ایک جگہ تھی اور وہ آج ایک چبوترے کی صورت میں اسرائیل میں ایک اسپتال کے لون میں ہے اور وہاں خصوصاً انڈیا کے بوری حضرات جاتے ہیں لاکہ رکھا گیا تھا البتہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ سر امام حسین امام ازان العبدین علیہ السلام نے اسیدی کے بعد مانگا اور مانگنے کے بعد وہاں پر اس کو یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کر دیا تھا وَبِ اَسْقَلَان وَبِ دَمِشْق یعنی شام میں وَبِ بَخْدَاد اب آپ دیکھیں کہ مصر سے لے کر لبنان اور فلسطین اور پھر اس کے بعد شام اور پھر اب بخداد وَبِ جَبَلِ السَّمَاق یعنی عدل وغیرہ جو شام کا دوسرا حصہ ہے تو اس زمانے میں ان کے حساب سے کہ وہاں پر شیعہ آباد تھے اب جو ان کی صفت بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے قُلُّ هَا أُولَاءِ بِحَاضِهِ النَّوَعِي یہ ان کی پہلی علامت ہے لیکن یہ علامت کیا ہے عقیدتی طور پر یعنی ان علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں رسول و آلِ رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اب عملی طور پر کیا ہے کرتے ہیں تو جہاں سب سے پہلی علامت انہوں نے بیان کی ہے فَيَبْكُونَ عَلَى فَاطِمَةِ یہ لوگ روتے ہیں فاطمہ پر وَعَلَى اِبْنِهَ الْمُحْسِن اور یہ روتے ہیں ان کے بیٹے محسن پر أَلَّذِي زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ اب یہاں پر ہم این عبارت پڑھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے مالکہ يَبْكُونَ عَلَى فَاطِمَةِ تو یہ انہوں نے فاطمہ ہی لکھا ہے تو ہم این عبارت پڑھ رہے ہیں کوئی رضی اللہ وغیرہ نہیں لکھا بائنوں نے وَعِبْنِهَ الْمُحْسِن یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے أَلَّذِي زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ کہ وہ محسن جس کے بارے میں شیعہ یہ گمان کرتے ہیں کہ عمر نے ان کو قتل کیا ہے تو یہاں پر جو پہلی صفت بیان ہوئی ہے شیعوں کی وہ یہ بیان ہوئی ہے ایک ہزار انتیس سال پہلے کی یہ کتاب ہے اب اس کے بعد جو تحمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے تحریف قرآن وغیرہ کا وہ ہے اور پھر فوراً اگلی رائن میں آ جاتے ہیں کس کے بارے میں وَيُقِيمُونَ الْمُنشِدِينَ وَالْمُنَحَاتْ فِي غَالِكَ اور یہ اپنی محفلوں میں کیا کرتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں اور نوحے پڑھتے ہیں یعنی علامت کیوں زمانے میں اور پھر اگلے پہلا پیرا گراف میں آنے کے بعد جو ہے وہ ثُمَّ يَاخُذُونَهُمْ فِي مَجْلِسٍ يُسَمَّ مَجْلِسَ تَعَذِيَةً اور پھر یہ مجالس منقد کرتے ہیں اور ان مجلسوں کو نام دیتے ہیں مجلس تازیہ تازیہ یعنی وہ تازیت والی وہ جو اردو میں تازیہ جسے کہتے ہیں انڈیا پاکستان میں کاغذ یا لکڑی کا روزہ بنانا یعنی یہاں پر مراد ہے کہ یہ مجلس کرتے ہیں مجلس تازیت تو یہاں سے پتا چلا کہ یعنی فاطمیوں کے نئی چیز نہیں ہے ہاں اب کتنے دن ہوں کس طرح سے ہوں ان میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں شور ہو رہا ہے یعنی صدیق اکبر فاروق آدم کا یقاطن جو ہے وہ دیوبندیوں کے لئے جائز نہیں ہے اس کا دعبہ کرنا کیونکہ ان کے نزدیک دن منانا حرام ہے لیکن آپ ان کی منافقت یہ دیکھیں کہ یومِ رسول اللہ کیا ہے عیدِ ملاد النبی حرام یومِ علی کیا ہے حرام یومِ حسین کیا ہے حرام عام بچوں کی سالگرہ کیا ہے حرام کسی کا سویم چالیس ماہ دن منانا کیا ہے حرام لیکن سعودی عرب کے سلفیوں سے پوچھا جائے کہ اس نے شدت کے ساتھ اس سال بھی پیغام دیا گیا کس چیز کا کہ سعودی عرب کے دن کو شان و شوقت کے ساتھ منایا جائے وہ حرام نہیں ہے یہاں دیوبندیوں سے پوچھا جائے البتہ ہمارے مومنین کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے دیوبندی اور اہلِ حدیث دیوبندی اور یہ سلفی الگ الگ ہیں یہ جو ہم سپہ صحابہ کو وہابی کہہ کر ان کو مجرم قرار دیتے ہیں تو یہ ہم غلط کرتے ہیں غلط کے ساتھ بار سے یہ بلکل ایسا ہے جیسے کہ اسرائیلیوں کے یا یہودیوں کے بعض کاموں کو ہم کہہ دیں یہ عیسائی ہیں یعنی اس وقت فلسطین میں یہودی اگر مارے ہیں فلسطین کے بچوں کو تو ہم کہہیں کہ یہ بڑا ظلم کیا عیسائیوں نے اس کا مطلب ہے ہم فلسطین کو ریلیف دے رہے ہیں اسرائیل کو ریلیف دے رہے ہیں اسرائیل قوموں میں ایک طرح سے اس کے جرم کو کم کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنی دنیا میں جیسے دگر تنظیم ہیں یہ اکثر دیوبندی ہیں اور یہ طالبان پاکستان کے ہوں افغانستان کے ہوں لشکر جھنگوی ہو لشکر سب جو ہیں دہشتگر سپاہ صحابہ وغیرے سب لوگ دیوبندی ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں آئیڈیالوجی تو ان میں آپ کو نفاق نظر آئے گا نفاق اس قسم کا ہے کہ جب یہ انڈیا میں ہیں مثال کے طور پر پاکستان کی تحریک چل رہی ہے تو پھر یہ نہرو کے ساتھ ہیں اور قائد آزم ان کو کافر آزم کہہ رہے ہیں جب پاکستان بن گیا ہے تو وہاں والے دیوبندی سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں اور یہاں والے دیوبندی جو ہے وہ پاکستان میں نظام اسلامی کی بات کر رہے ہیں اب یہاں والے دیوبندی کہہ رہے ہیں پاکستان میں نظام اسلامی ہونا چاہیے اور افغانستان میں بھی نظام اسلامی ہونا چاہیے لیکن ایران میں سیکولرزم ہونا چاہیے تو یہ ان کا آپ کو ہر جگہ ایک نفاق نظر آئے گا تو اب آپ ان کا جو اصل نفاق ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایام منانا حرام ہیں کب کہ جب رسول آل رسول کے ہوں لیکن یومِ صدیقِ اکبر ہو یومِ فاروقِ آزم ہو یومِ زنرین ہو آپ دیکھیں کہ اس کے لئے تحریک چل رہی ہے اب ان سے پوچھا جائے کہ بابا اگر حرام ہیں تو واضح کو حرام ہیں کیوں منانا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کا اصل پروپلم ہے کہ آل رسول آل رسول کے ذکر کو ختم کرنا ہے اور ان کے مقابلے میں دشمنانے رسول آل رسول کے ذکر کو لانا ہے ان کے اس حدف میں جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ ازاداری ہے جرنلی چاہے وہ ازاداری کے جنابِ سیدہ ہو چاہے وہ ازاداری کے جنابِ سیدہ ہو چاہے وہ ازاداری کے جنابِ سیدہ ہو چاہے وہ ازاداری کے امامِ حسین ہو چاہے وہ ازاداری کے کسی بھی معصوم کی ہو اصل ان کا پروپلم یہ ذکر ختم کرنا ہے بلکہ صحیح اچھا قبلہ جس طرح آپ نے بڑے اچھے اور بڑے آسن انداز میں بات کو مکمل کیا کہ یہ تمام تذکرہ جو واقعہ کربلا کا ہے یہ ایک سٹھ ہجری نے یہ دور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تمام فتنوں نے سار اٹھانا شروع کر دیا تھا جس کی آپ نے واضح مثال جو ہے وہ واقعہ اقبا کو دیا اور واقعہ کرتاس پھر اس کے بعد کھل کے جو پہلا ظلم ہوا وہ بعد از رسول جو ہے وہ بنت رسول جناب سیدہ تو نصا پہ ہوا اور یہ یہاں سے ظلم کے ایک ایسی تحریک چلی کہ یہاں سے یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا آخر یہ گیارویں امام کی شہادت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور مسلسل اہل بیت علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم ہوتے رہے لیکن جتنے بھی معصومین علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو بار بار تذکرہ کیا ہے وہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی مظلومیت بیان کرنے پہ اور جناب سیدہ کی مظلومیت بیان کرنے والے کا بہت زیادہ عجر جو ہے وہ معصومین کی زبان سے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد سہلہ میں جو مقام ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس کے لیے وہ روایت مخصوص ہے کہ جب ایک بڑھیا جو ہے وہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے قاتلوں پہ لانت کرتی ہے اور امام جا کے وہاں پہ آکے محراب میں اور محلے پہ اس کی آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں تو معصومین علیہ السلام نے پہلے دن سے مسلسل ہمیں یہ آشکار رکھا تھا کہ یہ سب سے مشکل ترین عمر ہے زمانے پہ جناب سیدہ کی مظلومیت کو اجا کر کرنا تو تھوڑی سے کچھ اس بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ معصومین علیہ السلام نے جناب سیدہ کی مظلومیت جو ہے اس کے تذکرہ کرنے کے لیے کیا کیا حکم دیئے جی دیکھیں معصومین علیہ السلام نے جو جرنلی جو ذہنب توجہ دلائی ہے کہ فضائل بیان ہوں معصومین کے مسائب بیان ہوں اور دشمنوں کو بے نخاب کیا جائے پھر اس میں جو تاقید ہے تو وہ دو موضوعات میں بہت زیادہ ہے ایک شہادت امام حسین علیہ السلام اور ایک جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت اب اس میں ظاہر ہے کہ جو زیادہ احتمام نظر آتا ہے وہ بھی بے حکم معصومین علیہ السلام ہیں وہ باقے کربلا کے لیے نظر آتا ہے اچھا بجا کیا ہے تو اس کو ہم پہلے ذرا سے بیان کریں پھر اس موضوع پر آتے ہیں یہ فضائل میں سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المؤمنین کے ہیں ایک اور فضائل میں جو سب سے اہم فضائل ہیں وہ بھی مولا امیر المؤمنین کے ہیں بلکہ صحیح اب اگر مولا امیر المؤمنین کے فضائل چھپ گئے تو پھر سب کے چھپ جائیں گے اگر امیر کے فضائل ظاہر نہیں ہوئے تو ان کی امامت ان کی ولایت ان کی وسائل ثابت نہیں ہوگی کیونکہ مولا امیر المؤمنین کے القاب بھی چھینے گئے اور چھپائے گئے ان کے فضائل بھی چھینے گئے اور چھپائے گئے اس کے بارے میں ہمارا تفصیلی دسکشن ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اور فاروق اعظم یہ سب القاب تھے مولا امیر المؤمنین کے اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دسکشن کیا ہے کہ امیر المؤمنین بھی اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین کے لیے فرمایا تھا لیکن آپ دیکھیں سارے القاب دوسروں کو دے دیا صدیقہ جناب سیدہ خلق کب تھا یہ بھی دوسروں کو دے دیا تو اگر مولا امیر المؤمنین کے فضائل چھپ گئے تو پھر امام محمد اقیم آم علی نقی علیہ السلام کے فضائل کی کوئی حیثیت نہیں رہے اسی طریقے سے باد اشرف الانبیاء جو پہلا ظلم ہے بلا شک وہ جناب سیدہ کا ہے اور ابتداء وہاں سے ہے فزیکلی ظلم کی جس میں مار پیڑ جلاو گھراو وہ اللہ اصل ظلم وہ باقی کرتاستے ہیں کہ جب اشرف الانبیاء کی قول کو اور پوری نبوبت کو شک میں ڈال دیا گیا حجر و حزیان کہہ کے ان کی توہین کی گئی لیکن جو فزیکلی ظلم نظر آتا ہے اہل بیت کا جو شروع ہوا وہ جناب سیدہ سے شروع ہوا لیکن جو اروج نظر آتا ہے کہ جس میں اشرف الانبیاء کی بیٹیوں کو بازاروں درباروں میں پھرایا گیا اشرف الانبیاء کے نواسے کے سر کو تن سے جدہ کر کے اس پر گھوڑے دوڑائے گئے مثال کی طور پر مولا امیر المومنین کے ضربت لگی امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ان کے جنازے کو اشرف الانبیاء کے قبر مطحر کے پاس نہیں آنے دیا گیا لیکن جو بڑا جلوہ مظلومیت کا نظر آتا ہے وہ واقع کربلا میں نظر آتا ہے امام حسین کے اصحاب انصار کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بھتیجوں کے ساتھ سب کو قتل کیا جاتا ہے سر تن سے جدہ کیا جاتے ہیں حتی حضرت علیہ ازغر تک کا سر چند تن سے جدہ کیا جاتا ہے پھر بخائطہ گھڑوں کو تیار کر کے امام حسین علیہ السلام کے جسمیں اثر پر اعلان کر کر گھڑے دوڑائے جاتے ہیں پھر رسول کی بیٹیوں کو اسے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے حضرت زینب حضرت امم قلصم علیہ السلام بعد شہادت امام حسین اشرف الانبیاء سے سب سے زیادہ جو قریب تعلق تھا وہ ان دو حسنیوں کا تھا یعنی حضرت زینب حضرت امم قلصم علیہ السلام حتیٰ امام حضرت زینب حضرت امم قلصم کے بعد ہیں مقام اور منزلت میں نہیں مقام منزلت میں امام حضرت زینب حضرت امم قلصم ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت زینب حضرت امم قلصم کی کیسی فضیلت ہے جو اس وقت یعنی شہادت امام حسین کے بعد صرف ان دو کے پاس تھی اور شہادت امام حسین سے پہلے صرف ان تین کے پاس تھی یعنی امام حسین اور شامل ہو گئے تھے وہ کونسی فضیلت ہے کہ اشرف الانبیاء کی بیٹی کے شکمیں متحرم اگر کسی نے پرورش پائی تھی تو صرف وہ یہ اثر آشور تک کتین حسنیاں تھی اور اثر آشور کے بعد یعنی شہادت امام حسین کے بعد صرف یہ دو تھی یعنی حضرت زینب حتم مکلسون ان کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں اشرف الانبیاء کا اتنا قریبی رشتدار نہیں تھا اور ان کو اسیر کیا گیا باندھ کے اونٹوں پر بٹھایا گیا بے مخنا و چادر بازاروں درباروں میں پھر آیا گیا تو واقع کربلا کیونکہ ایک انتہائی شدید مظلومیت کا جلوہ اہل بیت علیہ السلام کی لہٰذا اسے بہت فوکس کیا پس دو چیز ہیں مولا امیر المومنین کے فضائل و منعقب اور واقع کربلا اگر مولا امیر المومنین کے منعقب اور فضائل چھپ گئے تو پھر سب چھپ جائے گا نہ امام حسن نہ امام حسین چاہے جائے کہ امام علی نقی امام محمد تقی امام علی نقی اور امام حسن عسکری یہ امام زمان اور اگر واقع کربلا چھپ گیا تو پھر سب چھپ جائے گا جب اتنے بڑے مسائب چھپ جائیں لہٰذا اس وجہ سے کہ بعض دفعہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں جناب سیدہ کے مسائب تو ایک دم سے ہمارے ہاں ایک لہر چڑھتی ہے کہ نہیں ہم لوگوں نے پھر آزاداری امام حسین کو شاید فضول میں آگے کر دیا یہ امر آئمہ کے تحت آگے کیا گیا ہے کیونکہ یہ چھپ گئے تو سب چھپ جائے گا فضائل مولا امیر المومنین چھپ گئے تو سب چھپ جائے گا تو ان دو کو بڑی اہمیت دی گئی اب کیونکہ جناب سیدہ سے مسائب کی ابتدہ ہوئی تو یہ ایک نقطہ آغاز ہے اس کی ایک الگ اہمیت ہے یہ نقطہ آغاز ہے وہ نقطہ عروج ہے سریعہ اس طرح سے گراف جا رہا ہے اور باقی جو مظالم ہیں پھر وہ اس طرح سے نیچے آ رہے ہیں یعنی آج بھی اگر دنیا میں کوئی مارا جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ابتدہ تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ کربالہ عروج پہ اور اب جتنے مسائب ہیں وہ نہ ابتدہ ہیں اور نہ عروج ہیں ان دو کو یاد رکھنا سب سے اہم کام ہے آئمہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک تو جناب سیدہ کے مسائب کی جانب اور خصوصاً امام کا خود حکم تھا کہ بچوں کو خطبہ فدق یاد کرا اور یہ ایک زمانے میں بچوں کو یاد ہوتا تھا اور یہ جو ازاداری کا جلوہ ہے کیونکہ ابتداء اس سے تھی تو اس زمانے میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور یہ جو انہوں نے خاضر قضات نے بیان کیا ہے یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس زمانے میں جناب سیدہ کے مسائب ایک اہم ترین چیز تھی اور ساتھ میں واقعے کربلا ان دونوں کو اور آج الحمدللہ یہ دوبارہ جو ہے وہ دونوں کی جانب جو اتنی اہمیت ہو رہی ہے یہ خود ایک بڑا مصبت کام ہے اور دوست بھی اور دشمن بھی اس سے آشنا ہو رہے ہیں البتہ ہی ہم بتاتے چلیں جب ہم دشمن کہتے ہیں تو قطعاً مراد جو ہے برادران اہل سنت نہیں ہے وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری جانہ انہیں خدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں ان کا معاملہ اور ان کے نازبی مولاؤں کا معاملہ دونوں کا الگ ہے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کوئی بھی اہل سنت میں سے لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کوسٹ ہو صحافی ہو اداکار ہو گلوکار ہو فاسق ہو فاجر ہو لیکن وہ اچھا ہے اس عیدہ بار سے کہ وہ رسول اللہ کی آل سے بغض نہیں رکھتا لیکن جب ان کے مولا سے آپ سنیں گے وہ کیونکہ عام طور پر ناسبی ہیں اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آل رسول کو پروموٹ نہیں کرنا ہے تو وہ بہت سمل کے کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو عوام اہل سنت ہیں وہ ہمارے خطن بھائی ہیں وہ جب نام لیتے ہیں امام حسن امام حسین کا تو کیا کہتے ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی کہہ دیں گے لیکن جو ان کے ملہ ہیں وہ خصوصاً البتہ ملہوں میں دیوبندی اور اہل حدیث خصوصاً بہت سمل کے کہیں گے حضرت حسن حضرت حسین کہیں موسے امام نہ نکل گیا اور انہی لوگوں کا فتنہ کیریٹ کیا ہوا تھا کہ اہل بیعت کے ساتھ شیعہ علیہ السلام لگاتے ہیں جبکہ یہ فتنہ ان کا نیا فتنہ تھا بخاری میں جگہ جگہ اہل بیعت کے ساتھ علیہ السلام ہیں اور پرانے علماء اہل سنت حتی نباسب بھی علیہ السلام ہی مجبوراً کہتے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے علیہ السلام کہنا چھڑوایا کیوں چھڑوایا؟ اس کی بعض لوگوں نے دلیل دیئے دلیل یہ دیئے کہ جب عصاب کا نام آتا ہے تو رضی اللہ رضی اللہ اور ایک دم سے علیہ السلام تو گراف اوپر ہوتا ہے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں علیہ السلام ہو گئے؟ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کہ ان سب کے ساتھ بھی رضی اللہ لگایا جائے اور کہنے والوں کے لیے پھر ایک پریشر ڈیویلپ کیا تو یہ ان کی نئی پولیسیوں میں سے ایک پولیسی تھی بلکل ویسے ہی جیسے کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ تمام اہل سنت تقریباً کہتے تھے کررم اللہ لیکن اب یہ شدت ہے کہ کررم اللہ نہ کہا جائے کیوں؟ بعض علماء نے ڈسکس کیا کیونکہ اس سے دوسروں کی توہین ہوتی ہے توہین کیا ہوتی ہے؟ توہین یہ ہوتی ہے کہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کررم اللہ ایک دم سے گراف اوپر جاتا ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے ان کا حدف کیا ہے؟ کہ اہل بیعت کو منفرد نہیں رہنے دینا ہے بلکل ان کو عام لوگوں کے ساتھ خدا کر دینا ہے تو آئمہ نے ہمیشہ جناب سیدہ کی فضائل اور مناقب اور مسائب کی جانب اور پھر اگر زیارات جو اہم ترین نظریات شیعوں کو دیئے گئے اہل بیعت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس جانب توجہ رہے وہ ہن زیارات میں اور زیارات کیلئے تاقید ہوئی کہ بعض زیارات سالانہ ہیں بعض زیارات ڈیلی بیسس پہ ہیں بعض زیارات کی بہت تاقید ہے اور بعض زیارات ہفتے بار ہیں اور ان میں بار بار جو ہے ذہن میں ڈالا گیا کہ اہل بیعت کے یہ فضائل ہیں اہل بیعت کے یہ مناسب ہیں اور جناب سیدہ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے الشہیدہ مقتولہ مظلومہ اور وہ کے جن کے حق کو غصب کیا گیا تو یہ درحقیقت آئمہ کی جانب سے تھا کہ ہمیشہ مومنین جانے کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا